بڑی خبر کلکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال میں اپنا علاج کرا رہی پشچی منگال کے مکہ منتری ممتہ بنر جی کے لیے ان کے سمرتک اب پوجہ اور یگ کر رہے ہیں اور اس بیچ ممتہ بنر جی نے اسپتال سے ہی اپنے سمرتکوں کے لیے ایک ویڈیو سندیج جاری کیا ہے ممتہ نے ویڈیو میں کہا ہے کہ کل کے حملے میں انہیں کافی گمبیر چوٹ آئی ہے ممتہ بنر جی نے کہا کہ وہ دو تین دنوں میں کام پر واپس لوٹ آئیں گی ساتھ ہی ممتہ نے یہ بھی کہا کہ تیرہ مارچ کو وہ پوریلیا میں ویلچیئر پر ریلی کریں گی ممتہ نے اپنے سمرتکوں سے شانت رہنی کی بھی اپیل کی ممتہ نے کہا ہے موسیقی ممتہ بینرجی کو کل لندی گرام میں لگی چوٹ پر سیاسی بوال مچ گیا ہے ممتہ جہاں اسے اپنے خلاف سازش قرار دے رہی ہیں وہیں ویرودی اسے سہانو بھوتی کا داؤں بتا رہے ہیں ویرودی ممتہ کی چوٹ کے پیچھے ووٹ کنیکشن کی بھی تلاش کر رہے ہیں اور اسی بیچ نیوز ایٹین انڈیا کے ہاتھ ایک ویڈیو لگا ہے جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ ممتہ پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا بلکی انہیں ایک خمبیت کی وجہ سے چوٹ لگی نیوز ایٹین انڈیا کو یہ ویڈیو دیپ شنکر داس نام کے ایک ویکتی نے دیا ہے جس وقت ممتہ کو پیر میں چوٹ آئی دیپ شنکر داس ممتہ کے کافلے کا فیس بک لائب کر رہے تھے دیپ شنکر داس کا دعویٰ یہ ہے کہ ممتہ کو کسی نے دھککا نہیں مارا خمبی کی وجہ سے انہیں چوٹ لگی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیپ شنکر داس جو کی بیرولیا مارکٹ میں ہی ان کا گھر ہے اور جب جو ممتہ بینر جی کے ساتھ جو حادثہ ہوا جو ممتہ بینر جی نے آروپ لگایا کہ چار پانچ لوگوں نے ان کو دھککا مار دیا اس وقت یہ فیس بک لائب کر رہے تھے اپنے موائل میں اور یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں یہاں پر چونتیس منٹ کا یہ پورا ویڈیو ہے دیپ شنکر داس کا اس وقت دکھا رہا ہے میں اس کو فرسٹ فورٹ کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر بھیڑ اکٹھی ہے بھیڑ میں آپ کو یہاں پر کچھ سیگورٹی فورس کے جوان بھی یہاں پر دیکھ جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ سیگورٹی فورس کے جوان ہے اس کے علاوہ ممتہ بینر جی کا کافیلہ بھی آپ کو دیکھے گا یہاں پر آگے اسی ویڈیو میں سیدھے مین سے باتچیت کرتے ہیں یہ پرتیکش درسی تھے یہ ہے ممتہ بینر جی کا کافیلہ ممتہ بینر جی کا کافیلہ آگے بڑھتا ہوا پیچھے بھیڑ ہے کافی تعداد میں یہاں پر بھیڑ ہے یہاں پر تصویروں میں دیکھیں اسی گاڑی میں ممتہ بینر جی ہے اور یہ وہ مٹھائی کی دکان ہے یہاں پر گاڑی جب ممتہ بینر جی کا کافیلہ گاڑی جو گھومی پیچھے کا کافیلے کی گاڑی اور یہاں پر ممتہ بینر جی کو چوٹے آئی ہیں یہاں پر دیکھیں تصویروں میں یہاں پر چھوٹے ہیں یہ وہ مٹھائی کی دکان ہے مٹھائی کی دکان کے ٹھیک سامنے اور یہ جو لوہے کا جو کھمبہ تھا چھوٹا سا کھمبہ اس کھمبے کے پاس جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ٹکرانے کی وہ ہے اور یہ بغل والے جو چھت تھا اس چھت سے یہ لگتار لائف فیس بک اپنا یہ کر رہے تھے یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائف فیس بک کر رہے تھے کب کہاں تھے آپ میں اپنے ویڈیو جنرلیس دینی دیوری سے بولوں گا کہ یہ لگاتار یہ ویڈیو جنرل دکھاتے رہے ہم ان سے باتچیت کرتے رہیں گے کہاں تھے آپ اس پر کونھ سے چھتھ تھا چھت کے اوپر میں آپ تھے حقود کیا دکھا آپ نے دیکھا دیدی ادھار آ رہا ہے اوہ گاڑی میں گاڑی کا جو جو دور ہے نا اور دور کھونے کے لیے اس کا جو کارجے کرتا ہے اس کا جو کارجے کرتا ہے اس کا کارجے کرتا کے لیے نامستے کرتا گئے اور دور کھول کے اور دور آپ کے ریٹرم آکے اس کا پاہ میں ل سب کچھ آپ نے آنکھوں سے دیکھا اور ریکارڈ بھی گیا اور جو آروپ لگا رہی ہے کہ چار پانچ لوگوں نے دھکا مارا نہیں وہ نہیں دھکا نہیں مارا وہ غلط بات کرتا ہے یہاں سے میں بھی صاف تصویر آپ کو دکھائیں دیں گے دروازہ گاڑی کا ابھی بھی کھلا ہوا ہے یہاں پر دروازہ گاڑی کا کھلا ہوا ہے سیکیورٹی فورسے آس پاس ہے شاید یہ سکس وہ ہی ہے جو برف لے کر آیا تھا برف لے کر آیا تھا اس گاڑی کے سک سامنے والے بٹھائی کی دکان سے برف لگایا جا رہا ہے ممتابینر جی کو یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں برف لگایا جا رہا ہے اور اس کے آس پاس ہر طرف آپ کو یہاں پر دیکھیں تصویروں میں لوگ ہی لوگ دکھیں گے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ گھیر کر کھڑے ہیں اور یہاں پر ممتابینر جی جو ممتابینر جی گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں نیوز ایٹ ان انڈیا لگا تار اس گھٹنا سے جڑی ہر خبر آپ تک پہنچا رہا ہے نندی گرام میں جس برولیا بازار کی ممتابینر جی کو چھوٹ لگی تھی جس بازار میں وہاں تمام چشمدیدوں سے بھی ہمارے سیہوگی امید سنگھ نے باتچیت کی اور اس کے بعد امید سنگھ کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ دیکھیں ممتابینر جی نے آروپ لگایا ہے کہ بیتے کل چار پانچ لوگوں نے انہیں دھکتا مارا جس کے بعد وہ چوٹل ہو گئی اور اس وقت میں اسی برولیا مارکیٹ میں موجود ہوں اور لائیو فیس بک پر ایک سخص اس وقت کر رہا تھا اس ویڈیو میں جو کچھ دکھا ہے ہم اس کے جنرے ری کرییشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو میں کیا دکھ رہا ہے اور ممتابینر جی نے کیا کہا ہے حالانکہ جو ممتابینر جی نے کہا ہے وہ پورا انویسٹیگیشن ہوگا ڈی ایم خود یہاں پر موقع پر پہنچے تھے ڈی ای جی پہنچے تھے ایس پی تھے یہاں پہ ایڈیسنل ایس پی تھے تمام ویڈیو گرافی ہوئی تھی کیا ہے یہ پورا ماملہ اس کو لے کر انویسٹیگیشن ہوگا ہم کے اوال ری کرییشن کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہے ویڈیو میں کیا کچھ دکھا تو اسی سڑک سے پیشک کی طرف سے ممتابینر جی آ رہی تھی ہے ایمداباد کا علاقہ ہے ادھر سے آ رہی تھی اور ہم اسی طریقے سے ری کرییشن کرنے کی کوشش کریں گے ممتابینر جی جس گاڑی میں بیٹھی تھی وہ بھی بڑی گاڑی تھی اس وقت ہمارے پاس بھی بڑی گاڑی ہے ہم اس گاڑی کے جریے ری کرییٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیا کیا ہوا تھا جو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے یہاں سے ممتابینر جی نکلنی اس سڑک سے نکلی اور نکلنے کے بعد ہر طرف جو ہے کافی زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ممتابینر جی ٹی ایم سی کی پرمک ہے بڑی لیڈر ہے پسچی منگال کی اور ہر طرف یہاں پر لوگ ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر کھڑے تھے تو اسی دوران جو ہوا یہاں پر اس سپورٹ پر ممتابینر جی کی گاڑی یہاں پر رکتی ہے کیونکہ کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ یہاں پر اکٹھے تھے اور ممتابینر جی ان کا عویوادن کو سوکار کرنے کے لیے یہاں پر ممتابینر جی کی گاڑی یہاں پر رکتی ہے رکنے کے بعد ممتابینر جی اس طریقے سے گاڑی کو جو گیٹ ہے اسے کھولتی ہے اور گاڑی کے گیٹ پر کھڑی ہو جاتی ہے ممتابینر جی جب ممتابینر جی گاڑی کے گیٹ پر کھڑی ہوتی ہے تو ان کے پیچھے یہاں پر ایک سیکیوٹی گارڈ بھی کھڑا رہتا ہے ان کو ان کی سرکشہ کے لیے اس کے بعد گاڑی دوبارہ یہاں سے چلتی ہے اور یہ جو چلنے کی سپیڈ ہوگی بہت کم جس طریقے سے ہماری یہ گاڑی کی تصویر کا یہ گاڑی چل رہی ہے اتنی ہی تعداد میں اتنی ہی سپیڈ میں یہ وہ ممتاب اینر جی کی گاڑی بھی یہاں سے چل رہی تھی جب ممتاب اینر جی کی گاڑی یہاں پر چلی اس کے بعد جو ہوا وہ تھا سامنے دو جو یہاں پر جو پرتیکش درسی ہیں جو آئی ویٹنیس ہیں ان کے مطابق کی دو یہاں پر کھمبے تھے ان میں سے ایک کھمبے سے ٹکرا گئی ممتاب اینر جی اس طریقے سے کھڑی تھی گیٹ ان کا کھلا ہوا تھا اور یہاں پر یہ دیکھئے یہ ایک کھمبہ ہے اس طریقے سے تھا پیشہ سیکیورٹی گاڑ تھا اور یہاں پر جو آئی ویٹنیس ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان کی گاڑی ٹکڑائی اس کھمبے سے ٹکڑائی گیٹ ٹکرایا اور اس کے بعد ممتاب اینر جی کا جو پیر وہ پیر چوٹیل ہوا اس کے بعد ممتاب اینر جی یہی پر بیٹ گئی اور ہم اس ویڈیو میں بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ ممتاب اینر جی کو یہاں پر تین گاڑ گھیرے ہوئے تھے جو لگاتار ان سے باتشیت کر رہے تھے اسی بیچ جو یہاں پر مٹھائی کی دکان تھی اس مٹھائی کی دکان سے ایک سرکشہ کرمی جو جاتا ہے اور برف لے کر آتا ہے ممتاب اینر جی کو یہاں پر لگاتا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ممتاب اینر جی کے جو گاڑی تھی وہ یہاں پر موجود تھی کچھ لوگوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ ممتاب اینر جی کو یہاں کے بغلق میں ایک مندر ہے اس مندر میں بھی جانا تھا کیونکہ بیٹے کل ممتاب اینر جی کئی مندروں میں گئی تھی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ممتاب اینر جی ریا پاڑا کی طرف جا رہی تھی ریا پاڑا اس طرف ہے یعنی وہی ریا پاڑا جہاں پر ممتاب اینر جی جو ہے وہ گھر کی رائے پر لی ہے ایک سال کے لیے یہ ممتاب اینر جی نے خود مند سے اعلان کیا تھا اور اس کے بعد 10 منٹ یہاں رکنے کے بعد محمدہ بینر جی کا یہ گاڑی کا یہ دروازہ اسی طریقے سے بند ہوتا ہے اس کے بعد ڈرائیور جو ہے ریہ پاڑا کی طرف نکل جاتا ہے ریہ پاڑا اس طرف ہے وہ ریہ پاڑا جہاں پر محمدہ بینر جی نے گھر قرائے پہ لیا ہے ایک سال کے لیے گھر قرائے پہ لیا ہے محمدہ بینر جی نے خود کہا اور اس کے بعد گاڑی جو ہے نکل گئی اسی راستے سے یہ ہے جو live ویڈیو میں دیکھ رہا ہے اس کے تحت یہ recreation کیا جارہا ہے حالانکہ جو investigation ہوگا وہ investigation بتائے گا کہ آخر کار سچائی کیا ہے جو ممتاب اینر جی نے آروپ لگایا ہے کہ چار پانچ لوگوں نے دھکا مارا اس کے بعد وہ چوٹیل ہوئے لیکن live ویڈیو میں جو دیکھا ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ recreation کیا ہے لیکن آخر کار کیا ہے سچائی investigation ہونے کے بعد ہی آخر کار معلوم چلے گا تو جو چشمدید وہاں موقع پر موجود تھے انہوں نے جو جانکاری دی جو ویڈیو شیئر کیے ہیں اس کے مطابق یہ زمینی حقیقت آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہے ہمارے سیوگی ننڈی گرام میں موجود ہیں امید سنگھ اس وقت لگاتار اور ارون سنگھ اسپتال کے باہر لیکن کیا تازہ اپ ڈیٹ آپ کے پاس اس وقت جبکی چناوائیوں کے پاس بھی پہنچ رہے ہیں راجنیت ایک دل اور اپنے اپنے شکایت اس کے سامنے رکھی جا رہی ہے تکہ نشیط روپ سے ممتہ بانر جی کے پیر میں جو چوٹ لگی تھی وہ ایک صرف چوٹ ہی نہیں بلکہ ووٹ کو جوڑ کر کے جس طرح سے سیاست اس پر ہو رہی ہے خاص طور سے ترمول کانگریس اور بی جے پی کے بیچ آروپ پرتیاروپ اور اس میں آروپ بی جے پی کا یہ کہ ممتہ بانر جی سیاسی ناٹک کر رہی ہیں اور اس میں کانگریس نے بھی بی جے پی کے سور میں سور ملایا ہے کہ سیاسی پاکھنڈ کر رہی ہے ممتہ بانر جی ادھر ترمول کانگریس کہہ رہی ہے کہ دو دن پہلے سے ہی بی جے پی کے نتاؤں نے سوشل میڈیا پر دھمکی دینی شروع کی تھی اور اسی کی پرنیتی تھی جو کچھ نندیگرام میں ہوا اور امیت سنگھ جو گراؤنڈ ریپورٹ دکھا رہے ہیں اس میں جو چھوٹا سا کھمبہ ہے اس کو ہم نے بھی دیکھا ہے کیا یہ ایک درگھٹنا تھی کیا یہ ترمول کانگریس کے اتی اتصاہیت سمرتکوں کی دھکا مکی تھی یا پھر ساجش تھی جیسا کہ ممتہ بانر جی کہہ رہی ہیں لیکن سوال اس لئے اٹھتے ہیں ساجش کو لے کر کے کہ چار پانچ لوگ اچانک سے اگر پوری بھیڑ یا سمرتکوں کے بیچ میں آتے ہیں اور وہ دھکا دے کر کیسے چلے جائیں گے ترمول کانگریس کے سمرتک وہاں پر تھے پولیس کا عملہ تھا وہاں پر اور بھاری سرکشہ بندوبست ہوتا ہے چیف مینسٹر کی سرکشہ جو ہوتی ہے وہ اس راج میں سب سے زیادہ سرکشت بھیکتی ہوتا ہے چیف مینسٹر کسی بھی راج کا جیڈ پلس سیکیورٹی تو کیا یہ دھکا دینے والے یا شور مچانے والے لوگ کیا ترمول کانگریس کے لوگوں نے ان کو پکڑا نہیں کیونکہ ایک بات میں پرشانت آپ کو کہوں کسی بھی ریلی میں آپ دیکھئے اور یہ بڑے سوال بھی ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا سوال یہ بھی کہ اتنی سرکشہ کی موجودگی تھی لیکن ممتاب انرجی نے کہہ دیا کہ ان کے اردگرد کوئی پولیس والے سرکشہ کرمی موجود نہیں تھے اب ان تمام چیزوں کی جانج بھی ہوگی اور جانج کی مانگ بی جے پی کر بھی رہی ہے لیکن ممتاب انرجی کو چوٹ لگنے کے ماملے میں بڑی خبر یہ نیوز ایٹین کے آنند نرسمن کی خبر کہ بنگال پولیس نے اپنی انٹرم ریپورٹ میں ممتا پر حملہ ہونے سے صاف انکار کیا ہے ریپورٹ میں بھیڑ کی وجہ سے گھٹنا ہونے کی بات کئی گئی ہے حالانکہ یہ پولیس کی فائنل ریپورٹ نہیں ہے ابھی اس پورے معاملے میں سرکشہ میں چوک کی بھی جانج پڑتا لوگی اور پوری جانج کے بعد ہی فائنل ریپورٹ آئے گی لیکن یہ جو پراتمک جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق ابھی کسی بھی طرح کی حملے کی بات اس میں نہیں دیکھی گئی ہے امیت ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لگاتار منہ ہوئے نندگرام میں اسی جگہ موجود ہیں جہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے امیت جو انٹرم ریپورٹ آ رہی ہے اب پشچم منگال پولیس کی اس میں حملے سے انکار کیا کیا ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ راجنیتہ ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کر سکتے ہیں جو چشمدید ہیں وہ جو بتاتے ہیں وہی حقیقت بھی ہے کیا آپ تک وہ حقیقت پہنچی ہے جہاں بلکل جو چشمدیدوں نے بتایا اور جو پولیس کی ٹیم جو صبح صبح یہاں پہنچی تھی ڈی ایم پہنچے تھے اور اس کے علاوہ جو ڈی آئی جی ایس پی ایڈیسنل ایس پی وہ جو تمام لوگ پہنچے ہوئے تھے تمام ادھکاری پہنچے ہوئے تھے جب انہوں نے گراؤنڈ پر لوگوں سے باتچیت کی اور جو ویڈیو گرافی جو انہوں نے بنایا تھا جو ویڈیو گرافی یہاں کا بنایا جو باتچیت کرتے ہوئے اس کے مدنے نجر انٹریم ریپورٹ جو ہے وہ فائل کر دیا گیا ہے پوروی میندہ پور ایس پی کے طرف سے اور جس میں صاف صاف کہا گیا کہ کوئی بھی حملہ سی ایم کے اوپر نہیں ہوا حملے کی بات یہاں پر جو چشمدید ہیں وہ بھی نکار رہتے حملے کی بات وہ کہہ رہے تھے کہ حملہ یہاں پر نہیں ہوا ہے اور جو کھمبا تھا جو سسمدید ہیں آئی ویٹنیس ہیں ان کے مطابق اس کھمبے سے سی ایم کے جو گاڑی کا جو فرنٹ دروازہ ہے اس فرنٹ سیٹ پر ویٹی ہوئی تھی مامتاب اینر جی اس سے انہیں چھوٹ آئی ہیں اس سے ان کے پیر میں سجن آیا اور اس کے بعد انہیں کلکتر لے جا کے اسپطال میں بڑھتی کرائے گا یعنی جو آئی ویٹنیس کر رہے تھے اور جو آدھیکاری جو سپورٹ پر پہ پہنچے تو رات سے ہی سرو ہو گئی تھی اور سب سے بڑی جمعیداری جو تھی یہاں پر سی ایم کے سیکیورٹی فورٹ میں جو آسپا جو آدھیکاری ہوتے ہیں ان کی تیناتی کا حالانکہ ڈیٹیل ریپورٹ ابھی آئی نہیں ہے لیکن کیا یہ سرکشہ میں چوک ہے اور اس کے آگے مامتاب اینر جی کیا کہتے ہیں لیکن اسی کی جانچ پڑتا لوگی لیکن اس بیچ سیاست بھی گرمائی گئی ہے آروپ پرتیاروپ کی اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راحل گاندی سے جڑی یہ بڑی خبر کانگریس نیتا راحل گاندی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے راحل گاندی نے سویڈن کی ایک سنستہ کی ریپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت اب ڈیموکریٹک کنٹری یعنی لوگتانترک دیش نہیں رہا ہے یہ ایک بڑا حملہ کیندر سرکار پر راحل گاندی نے سیدھے کیندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے لیکن ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی یہ بات لکھئے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے دراصل سویڈن کی ایک سنستہ کی ریپورٹ کو ساجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ بھارت اب ڈیموکریٹک کنٹری نہیں رہا یعنی لوگتانترک دیش نہیں رہا ہے راحل گاندی کا یہ ایک بڑا آروپ ہے اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے دیش کی ریپورٹ کو بھی اس میں سامنے ظاہر کر لیکن سیاست گرمائی ہوئی ہے پشچی منگال میں پشچی منگال کے چناؤں میں اس وقت ایک ہی چرچہ ہے کیا کل ممتہ بنرجی پر حملہ ہوا یا وہ ایک حادثہ تھا یا پھر کچھ اور ممتہ کا دعویٰ ہے کہ اس پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے جبکہ بی جے پی اس کی سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ کرنے کے ساتھ ساتھ آر کا ڈر بھی اسے بتا رہی ہے بنگال پرچار میں ممتہ زخمی ممتہ نے لگایا حملے کا آرو وی جے پی نے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کانگریس نے بتایا سی آسی نوٹنگ کی پردرشن نارے بازی جھڑک کی یہ تصویریں بنگال کے تازہ حالات بیان کرنے کے لیے کافی ہیں یہ حالات ممتہ بینر جی کے زخمی ہونے کے بعد کے ہیں ممتہ کی زخمی ہونے پر تی ایم سی نے راج جبھر میں پردرشن کرنے کا اعلان کر دیا اور حملے کا بیرودھ جتایا ادھر کولکتہ میں ممتہ کا علاج کرنے والے ایس ایس کے ایم اسپتال کے باہر ان کے سمرتک کہیں ان کی تصویر کے ساتھ تو کہیں بوٹ پر ان کے لیے سندیش لکھ کر ان کے جلد ٹھیک ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں جو سمرتک ہیں وہ ابھی سے جھٹنے لگے ہیں اور رات بھر کئی سمرتک ایسے ہیں جو یہاں اسپتال میں ہی جنہوں نے رات بتائی ہے اور ممتہ بینر جی کے سواست کے لیے پرارتنا کر رہے ہیں یہاں بیٹا ہوا ہے کہ ایک ماں جو دی کوئی ہسپتال میں رہے تو اس کا سنتان لوگ تو گھر میں نہیں رہ سکتا ہے یہ بنگال کی ماں ہے تو اسی تو بہت چوراسی سال سے اسی بہت بار بہت کچھ ہو چکا ہے اس کا یہ تصویر اتنا بار ہو چکا ہے ڈاکٹروں کے مطابق ممتہ کے پیر کی ہڈی میں چوٹ ہے لیگمنٹ اور ٹیشو کو نخصان پہنچا ہے صبح کے وقت انہیں ہلکا بخار بھی تھا تو انہوں نے کمر کے نچلے حصے میں درد کی شکایت کی ہے جبکہ گلے اور کندھے پر بھی انہیں چوٹ آئی ہے ممتہ بانر جی کا آروپ ہے کہ جب وہ نندگرام کے ایک گاؤں میں پرچار کر رہی تھی اس دوران ان پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ممتہ نے کسی پارٹی کا نام تو نہیں لیا لیکن خود پر حملہ ہونے کا دعویٰ کر کے ویرودھی پارٹیوں پر شک کی سوئی گھما دی بی جے پی نے بھی پلٹوار کرنے میں دیر نہیں لگائی اور اسے ممتہ کا سیاسی نا تک قرار دے دیا یہ کیا تالیبان ہے کہ ممتہ بانر جی کے کافیلے پر اٹیک ہوگا تین سب پولیس رہتی ہے ان کے سیکرورٹی میں تین سب پولیس اور راستے میں کم سے کم چار ہزار پولیس تو ممتہ بانر جی کے پاس پہنچتا کون ہے ان کے سیکرورٹی سیکرورٹی جو اسے چار آئی پیس کو انہوں نے سیکرورٹی انچارج بنا کے رکھا ہے تو چاروں کو تو پہلے سسپنٹ کرنا چاہیے اور اٹیک کرنے والا آدمی کوئی ہوا میں تو آکے اٹیک نہیں کیا بھوٹ تو نہیں تھا کہ بھوٹ آکے اٹیک کر گیا تو اس کو پکڑنا بھی چاہیے تھا ممتہ بانر جی نے پھر ایک سنپیتھی لینے کے لیے ناٹک کیا اور کچھ نہیں ادھر کانگریس نے بھی ممتہ پر چوٹ کے بہانے اپنی سیاست چمکانے کا عروب لگا دیا کانگریس نے ممتہ کے دعووں کا سچ پتہ لگانے کے لیے جانچ کی مانگ بھی کر دی تو کو بلاوں کانپریسی ہے اینا اے کو بلاو کانپریسی ہے سی آئی ڈی کو بلاوں کانپریسی ہے سپیشال انیدیسیگیشن ٹیم بناو کوں نہیں کرتے بہانہ بنا کے عام لوگوں کو بھایبنا کو تم کھیچنا چاہتی ہو پولیس مانتری اُس سوماے پولیس کہاں تھے سی سی ٹی بھی کہاں گئی تھی یہ سرے نکالو نا نکالنے سے دودھ میں دودھ اور پانی میں پانی आلگ ہو جائے گی وار پلٹ وار کے سیاسی کھیل کے بیچ ہماری ٹیم نندگرام کے اس علاقے میں اسی جگہ پر پہنچی جہاں ممتہ نے حملہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا باتچیت میں زیادہ تر لوگوں نے ممتہ کے دعویٰ کو جھوٹ بتایا ممتہ کی زخمی ہونے کے دعویٰ پر سوال اٹھے تو ان کے سمرتھک بڑھا گئے نندگرام کے بیرولیا مارکٹ میں تناؤ ہے اور یہاں پر تصویروں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو ڈی ایم اور ایس بی دونوں لوگ ہیں وہ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں کیونکہ دو گھوٹ ہیں ایک گھوٹ کہہ رہا ہے کہ ممتہ مینر جی جو کی جھوٹ بول رہی ہے تو دوسرا گھوٹ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ باہر سے آئے ہیں آپ لوگ گھٹی ہیں یہاں سے آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ممتہ مینر جی کو چھوٹے آئی ہیں چارکانچ لوگوں کے دھکے مارنے سے چھوٹے آئی ہیں اور اس کے بعد جو بیچ بچاؤ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ایس بی اور ڈی ایم تصویروں میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایس بی اور ڈی ایم سبھی لوگوں کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ دور جائیے اپنے اپنے گھروں میں جائیے ممتہ کے چھوٹ کی تصویر سامنے آئی تو ٹی ایم سی نے پورے راجی میں پردرشن کرنے کا اعلان کر دیا تو وہیں پہلے ستہیں ٹی ایم سی کے گھوشنا پتر جاری کرنے کے کاریکرم کو بھی ڈال دیا گیا ہنگامے کی بیچ ممتہ نے اسپتال سے ہی ایک ویڈیو جاری کر اپنے سمرتھکوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی اپنے سمرتھکوں سے اپیل کرنے کے ساتھ ہی ممتہ نے دو تین دنوں میں چناوی میدان میں اتر کر ویلچئر پر ریلی کرنے کا اعلان بھی کر دیا ممتہ بنرجی کی خود پر حملہ کیے جانے کے آروپ کے بعد ان کے سمرتھکوں کا غصہ بھڑک گیا آسن سول میں ٹی ایم سی کاریکرتہ سڑکوں پر اتر آیا جمگر پردرشن کیا آسن سول میں ممتہ کے سمرتھکوں کے بیچ لگاتار ویروت پردرشن دیکھا گیا سڑک پر ان کے سمرتھک اترے ٹائر جلایا اور اپنا ویروت درش آیا ٹی ایم سی کاریکرتاؤں نے بی جی پی پر حملے کا آروپ لگایا اور جی ٹی روڈ پر ٹرافک کو روک کر اپنا ویروت جتایا دو در ننڈی گرام میں ممتہ بنار جی پر حملے کا آروپ لگاتے ہوئے ٹی ایم سی نے پورے راج میں پردرشن کا اعلان کر دیا اور اسی کے تحت ٹی ایم سی کاریکرتاؤں نے اتر چوبیس پرگنا میں ٹرین روک دی درگاپر میں ممتہ کی پارٹی کے کاریکرتاؤں سڑکوں پر اترے دکھائی دی ممتہ بنار جی کے چونٹ لگنے کے بعد ان کے پیر میں فیکچر ہونے کے بعد لگاتا اور پورے راج میں ٹی ایم سی ویروت پردرشن کر رہے ہیں کیونکہ ممتہ بنار جی نے آروپ لگایا ہے کہ بی جی پی کے کاریکرتاؤں نے ان کا حملے کیا ہے جس کی وجہ سے وہ گھائل ہوئی ہے کل رات کو انہیں ککی ایس ایم ہسپیٹل کول گتا میں ایڈمیٹ کرا دیا گیتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی ایم سی کے کاریکرتاؤں سڑکوں پر اتر آئے ہیں جو لینچ ڈاؤن پڑا پکور گروسنگ ہے وہاں پر سڑکوں پر اتر کر ٹی ایم سی کے کاریکرتاؤں پردرشن کر رہے ہو اور سیدھا 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 آروپ بی جی پی کے اوپر ہے کیا آپ لوگوں کا کیا آروپ ہے آروپ ہے یہ ساجی سے یہ ساجی سے ساجی سے لیکن جو ویڈیو سامنے آیا اس میں تو ایسا ویڈیو میں بہت سیکھ ویڈیو نکلتا ہے بہت سیکھ ویڈیو نکلتا ہے اتنے ایک ہی ایک ہے سرکشا کی جمعہ داری تو راجعہ پولیس کے اندر ہے راجعہ پولیس کی چھو گئی ہے ابھی یہ ہے نیباچن کمیسنگ آنٹو میں ہے نیباچن کمیسنگ ہر آدمی کو چینج کر رہے ہیں اسی لئے ہم لوگوں کا ڈاؤٹ ہو رہا کہ اس کے پیدے کوئی ساجی سے ہیں ممتب انرجی کا علاج اس وقت کلکتہ کے ایس ایس کی ایم ہسپتال میں چل رہا ہے اور اپنے نیتا پر حملے کی خبر ملتے ہی بڑی تعداد میں ٹی ایم سی سمرتھک بھی وہاں پہنچ گئے پارٹی سمرتھک اس حملے کے پیچھے ویرودیوں کے سازش بتا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس چناؤں میں اب کھیلا ہوگا میں اس وقت ایس ایس کی ایم ہسپٹل میں ہوں آج یہاں ہسپٹل کی دوسری منجل پر ممتب انرجی کا علاج چل رہا ہے ان کے پیر میں چھوٹا ہی ہے کمر میں بھی درد ہے اور ان کو سانس لینے میں کل تکلیف ہو رہی تھی چھے ڈاکٹروں کا پینل ان کی جاج کر رہا ہے اور ابھی سے تھوڑی در بعد میڈیکل ریپورٹ آئے گی میڈیکل بولیٹن چاری ہوگا لیکن اس بیچ ترنمول کانگریس کے تمام سمرتھک یہاں کٹھا ہوئے ہیں اور وہ ایک پوشٹر لے کے آئے ہیں جس میں ممتب انرجی کا پیر جس میں دیکھئے پلاسٹر لگا ہوا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیر بھلے ہی ٹوٹ گیا لیکن کھیلا ہوگے کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کھیلا ہوگے ہندی میں سمجھائے ہم لوگ بولا رہے ہیں لازد دس سال سے جب اندوان کیا ہے ممتب انرجی اس کو ہتھیار کر کے ہم لوگ اس بار نیر بچن میں جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ دیکھا ہیں آپ لوگ اور انڈیا دیکھا ہے مولا تو بیان میں چل کے ہی پرچار کرتا ہے دادجی لنگ سے ہوگے کھاشیانگ سے ہوگے کنیا کمری تاکہ وہ پیر چل کے ہی جاتا ہے تو اسی لیے اس کا اٹاک ہوگا ہے اس کے پیر پہ اور دو دن پہلے نو تاریخ کو ایک پولٹیکل لیڈر اپوزیان کے ایک پوسٹ کیا تو سوچال میڈیا میں دیدی موک تھوبڑے اولتا سے گر گیا گر رہا ہے تو دو دن بعد یہ ہو گیا تو ہم لوگ ٹوٹالی اس کو مانک کے چل رہا ہے کہ یہ ٹوٹالی شڑیانتر ہے دیکھیں یہ جو ترنمول کانگریس کے سمرتھک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شڑیانتر کے تحت ممتہ بنر جی کو دھکا دیا گیا ہے اور ان پوسٹرز پر لکھا ہوا ہے کہ بھلے ہی پیر میں چوٹ لگ گئی ہو لیکن ابھی کھیلا ہونا باقی ہے کیمرمن جیپال راوت کے ساتھ ارونو سنگھ نیوز اٹین انڈیا کولکاتا مانکی تو ادھر ٹی ایم سی کے نیتاؤں نے بھی چناؤ آئیوگ میں جا کر ملاقات کیے اور ٹی ایم سی نیتاؤں نے ڈی جی پی کو ہٹائے جانے پر سوال کھڑے کرتے ہوئے میلہ سی ایم پر جان لیوہ حملہ کیے جانے کاروپ لگایا ٹی ایم سی نے بی جی پی پر آروپ لگایا اور چناؤ آئیوگ سے جانچ کر کے کاروائی کی مانکی مہارشت میں کورونا کے مریضوں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسی لیے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دیش بھر میں قریب تئیس ہزار نئے مریض کورونا کے سامنے آئے ہیں جبکہ اس جان لیوہ وائرس کی وجہ سے ایک سو چھبیس لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے مہارشت سے ہی تیرہ ہزار سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں مطلب یہ کہ دیش بھر میں کورونا کے جتنے نئے مریض سامنے نکل کر آ رہے ہیں آدے سے زیادہ تو مہارشت سے ہی ہیں جسے دیکھتے ہوئے ناکپور میں پندرہ سے 21 مارچ تک کے لیے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور اس دوران صرف ضروری سیواؤں میں ہی چھوڑ دی گئی ہے اور اتنے ہی نہیں کورونا کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے مہارشت کے ہی اورنگاباد میں گیارہ مارچ سے لے کر چار اپریل تک آنشک لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہفتے کے آخری دو دن یعنی کی ویکنڈ پر شنیوار اور رویوار پوری طرح سے مہارشت کے اورنگاباد میں لوگ ڈاؤن رہے گا اس بیچ راجی کے مکہ منتری ادھو ڈھاکری نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح کورونا کے معاملے بڑھتے رہے تو راجی میں کئی اور شہروں میں بھی لوگ ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے کل کی ستیتین دیکھنے کے بات آج مجھے یہاں کٹھور نیرنے لینا پڑ رہا ہے نیرنے میں ناپور شہر میں بڑھتیوی تیجی سے کرونا باریتوں کی سنکھیا دیکھ پیئے پندرہ مارچ سے اکیس مارچ تک شہر میں پرنیتا لوگ ڈاؤن گوشت کیا جا رہا ہے ناپور میں ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو چکا ہے پندرہ مارچ سے 22 مارچ کے بچ ایک سبتہ کا یہ لوگ ڈاؤن ہوں گا اگر آپ ناپور کے سڑکوں کی ستیتی دیکھوں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ ابھی بھی بھیڑ بھاڑ ہے لوگ بڑی ماترہ میں رستوں پر نکل رہے ہیں اور یہی پرشاشنگ کی پرمک جو سمجھیا تھی کہ لوگ جو لوگ ڈاؤن کی نیم ہے اس کا پالن نہیں کرتے تھے یہی کاران ہے کہ لوگ جو آچار سہیتا ہے یا جو نربند لگائے گئے ہیں اس کا پالن نہیں کر رہے تھے اسی لئے لوگ ڈاؤن کا گوشتنا کرنا پڑا اگر پچھلے ایک سبتہ کا اگر دیکھا جائے تو پچھلے ایک سبتہ میں ناپور میں میں بھی اگر دیکھا جائے تو لوگ ڈاؤن کی آدھار پر تو ناپور میں بڑی ماترہ میں کرنا کا معملے سامنے آئے ہی کہ محراشترہ محراشترہ کسی قی patch محراشترہ آپ پر دیکھر محراشترہ سایتران آپ میں آپ میں محراشترہ سبتہ لکھو رہے پر پروچیلے جو سبتہ جو جو ممبئی سے ابھیشک پانڈے ہمارے سیوگی ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں ابھیشک تیشبھر میں جتنے کورونا کے نئے مریض سامنے نکل کر آ رہے ہیں مہاراشتر میں اکیلے پردیش سے آدے سے زیادہ مریض ہیں سرکار اب کس طرح کی گمبیرتہ دکھا کر کس طرح کے سنکیت دے رہی ہے کہ آگے کاروائی ہو اور مریضوں کی تعداد کم ہو دیکھیں پرسانت ایک بڑی خبر بتا دوں سب سے بڑی خبر ابھی کی اس سمیں پانچ بجرے ہیں ابھی کی سب سے بڑی خبر ہے کہ ناندیڈ میں سام سات بجے سے سب سے سات بجے تک دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کل سے اپلیپیٹیشن شروع ہو جائے گا کی پورے ناندیڈ چاہے وہ شہر ہو یا گرامیڑ علاقہ ہو سبھی جگہوں پہ سب سے سات تک سام سات سے سب سے سات تک کے بیچ میں دکانیں بند رہیں گی یعنی صاف ہے کہ سرکار نے اپنی منسہ جاہر کر دی ہے کہ جہاں جہاں بھی بھی کیسے رہیں گے سرکار کو کڑے قدم اٹھانے پڑیں گے اور ٹھیک ایم پی ایسی کی پرکشہ رد کر دی مہاراستر لوگ سیوہ آیوک کی پرکشہ سرکار نے رد کر دی جس کو لے کر حالاکہ سرکار کے بھی تر سامل کانگریس نے اس کا ویروت کیا بی جے پی نے ویروت کیا دیوندر پڑ نویس نے ٹویٹ کیا کہ یہ گلت چیز ہے اگر اتنی تیاری کے بعد پرکشہ رد کی جا رہی ہے لیکن سرکار نے ساپ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر پرکشہ نہیں لی جا سکتی کیونکہ کورونا کے معاملے جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں ایک ساتھ اکٹھا کرنا سمبھور نہیں ہے بچوں کے اور جان کے ساتھ کھلوار ہوگا ساتھ ہی کورونا کے کیسز بڑھیں گے سرکار نے اپنی منسہ جاہر کر دی ہے رہی ممبئی کی بات تو ممبئی کو لے کر کے اور یہ بڑی خبر بھی آپ دے رہے ہیں کہ خود مکہ منتری نے کہہ دیا ہے کہ اگلے دو دنوں میں سمکشہ ہوگی اور سخت قدم اٹھائے جا سکتے ہیں مہاراش کے کئی اور پردیشوں میں بھی جبکی ناندیل میں شام ساتھ سے صبح ساتھ تک مارکٹ بند رہیں گے لیکن اس بیچ ممبئی کے جے جے اسپتال میں خود راج کے مکہ منتری ادھو تھاکرے پہنچے ہیں پریوار کے ساتھ اور کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز انہوں نے لی ہے مہاراش کے مکہ منتری ادھو تھاکرے کے ساتھ ان کی پتنی رشمی تھاکرے بھی تھی اور ان کے بیٹے آدیت کے تھاکرے بھی جو خود ان کے منتری منڈل میں ایک منتری کے طور پر بھی شامل ہے لیکن لاکھ کوششوں کے بعد بھی کورونا کے مریض لگا تار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی لوگ کورونا نیموں کا پارن کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں راب کے سامنے یہ تین تصویریں ہیں پہلی تصویر تو ناکپور کیے جہاں پندرہ سے اکیس مارچ تک کے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے دوسری تصویر مہاراش کے اور انگاباد کیے گیارے مارچ سے چار اپریل تک یہاں آنشک لوگ ڈاؤن رہے گا اور تیسری تصویر راجی کے مکہ منتریوں دھو تھاکرے کیے جو کورونا ویکسین لگانے کے لیے پہلی ڈوز لینے کے لیے پریوار سہید ممبئی کے جے جے اسپطال پہنچے لیکن کندر سرکار کا دعویٰ ہے کہ دیش کے دس شہروں میں کورونا کے سب سے زیادہ کیس ہیں جس میں مہاراشت کے آٹھ شہر شامل ہیں جبکہ کرناٹک اور کیرل کے ایک ایک شہر کو اس میں شامل کیا کیا ہے 10 top districts in terms of active number of cases in the country Pune, Nagpur, Thane, Mumbai, Bengaluru, Arban, Arnaakulam, Amravati, Jalgaon, Nasik, Aurangabad so you will see that out of these 10 districts 8 are in مہارashtra one is in Karnataka and one is in Kerala مہارashtra کے رازدھانی ممبئی میں بھی کورونا مریضوں کی سنخیہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں کورونا کے مریضوں کی سنخیہ ڈیڑھ ہزار کے پار ہو گئی ہے ایسے میں پرشاستن لوگوں سے کورونا نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ سنبھلنے کے لیے تیار نہیں اور ایسے میں وہ دن دور نہیں ہے جب ممبئی اور دوسرے شہروں میں بھی اب لوگ ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے ابھیشیک پانڈے ہمارے سے یوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ابھیشیک کس طرح کے سنکیت اب شاسن پرشاسن کی اور سے کیونکہ سختی اب دھیرے دھیرے دوسرے شہروں میں بھی بڑھائی جا رہی ہے بلکل سختی جس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک راجے قریب اس سمیں 12 ایسے جیلے ہیں راجے کے بھیتر جہاں پر لوگ ڈاؤن یا تو لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے یا نیموں میں سختی کی گئی ہے خاص کر تھانے میں اگر بات کریں تو تھانے میں 16 جگہوں پر سختی کیے گئے ہیں 16 ایسے پاکٹس آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے اگر ویدرب کی بات کریں تو ویدرب علاقے میں ناکپور، امراؤتی، اکولا، یوت مال کے ساتھ ساتھ جلگاؤں میں کافی زیادہ سختی لگائی گئی ہے اگر مراتوارا کی بات کریں تو اورنگاباد اور ناندر میں سختی لگائی گئی ہے اور ممبئی کی بات کریں ممبئی کی بات تو ممبئی کو لے کر سی ایم نے صاف کر دیا ہے کہ آگلے دو دن کافی مہتپون ہے اگر لوگ نہیں سودھ رہے کیسے سکم نہیں ہوئے تو اور زیادہ سختی بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے کہ دیش کے دس شہروں میں تیزی سے معاملے بڑھ رہے ہیں تو آٹھ شہر تو مہاراشتر کے ہی ہیں ممبئی میں کرونا کے مریضوں کے بڑھتی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے وہاں کے مشہور بابونات شیو مندر کو لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ مہاشیوراتری کے پرو پر لاکھوں کی تعداد میں بھکت ہر سال یہاں پر پہنچتے ہیں مطلب یہ کہ لوگ مندر جا کر بھولینات کے درشن نہیں کر سکیں گے حالانکہ آن لائن درشن کی صوبیدہ جاری رہے گی ہر سال مہاشیوراتری کے موقع پر بڑی تعداد میں بابونات مندر میں بھکت گھن پہنچتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے پرشاستان نے وہاں بھاری سنکھیا میں پولیس والوں کی تیناتی کر دی اور اتنا ہی نہیں مندر کے گیٹ کو بیرکیٹ لگا کر بند بھی کر دیا گیا ہے کورونا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے ان معاملوں کی وجہ سے مہراشتر سرکار نے پبلک سرویس کمیشن کی پرکشانیں ایک بار پھر ٹال دی ہے چھاتروں نے سرکار کے اس فیصلے کا ویروت کیا ہے جس کی تصویر پونے میں بھی سامنے آئی ہے جہاں بڑی سنکھیا میں اکٹے ہوئے چھاتروں نے پرکشانیں ٹالے جانے کا ویروت کیا ہے اور ناکپور میں اس فیصلے کی ویروت میں تو چھاتر سڑکوں پر اتر آئے بتایا گیا کہ مہراشت پبلک سرویس کمیشن کی یہ پرکشان چودہ مارچ کو رویوار کو ہونے والی تھی جس کیلئے قریب دھائی لاکھ چھاتروں نے آویدن کیا تھا لیکن کورونا بڑھنے کا حوالہ دیتے ہوئے پانچویں بار پرکشا کو مہراشت میں ٹال دیا گیا ہے اس سے جھاتروں کا غصہ اور بھڑک گیا ہے اور یہ لوگ سرڑک پر اتر آئے ہیں اور پردرشن کر رہے ہیں لیکن اس بیچ پردان منتری نریندر موڈی کی ماں ہیرہ باہ نے بھی کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہے خود پردان منتری نریندر موڈی نے ٹویٹ کر کے ویکسین لگوانے کی جانکاری دیئے ساتھی ساتھ انہوں نے لوگوں سے ویکسین سے نہ ڈرنے کی بھی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ کورونا کو ہرانے کے لیے ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے